السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل دوستو آج آپ کو ہاؤس لون کے حوالے سے انفرمیشن دوں گا کاف سرے لوگوں کے سوالات آتے ہیں کہ ہم کس طرح سے بینک سے کرزہ لے کے اپنا گھر بنا سکتے ہیں اگر آپ کا پہلے سے گھر بنا ہوا ہے تو رینویشن کے لیے اس کی مرمت کے لیے کیسے آپ گھر حاصل کر سکتے ہیں یا پھر دیسرا سین یہ بنتا ہے کہ پلوٹ لے کے گھر بنانے کے لیے بھی کرزہ لیتے ہیں تو وہ دونوں سٹیپس یعنی کیسے مکمل کر سکتے ہیں اب یہ چیز یہاں پہ آپ کو بتاتا چاہوں اگر تو آپ نے چھوٹا کرزہ لینا ہے تو وہ تو بغیر آپ کو زمانت کے یا مورگیج کے تقریباً مل جاتا ہے جو دس لاکھ سے کم کم کرزہ ہوتا ہے جب آپ دس لاکھ سے اوپر جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے بینک جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کوئی پلارٹ کوئی اپنی پرپٹی جو ہے وہ مورگیج کروائیں بینک کے نام پر سمجھیں کے کروا دیتے ہیں عارضی طور پر آپ جب آپ کا کرزہ ختم ہو جاتا ہے آپ واپس کر دیتے ہیں تو اس کے بعد بینک آپ کو واپس ٹرانسفر کر دیتا ہے یہ ایک جسٹ سیفٹی کے لیے بینک اپنی سیف سائیڈ مکمل کرتا ہے باقی یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہوتی اب دو طرح کے کرزے ہیں رینویشن کے لیے چھوٹا کرزہ بھی آپ دس لاکھ تک لے سکتے ہیں اس میں بینک کی طرف سے کافی سارے پروگرام ہیں خوشالی بینک کے حوالے سے میں آپ کو انفرمیشن دینا چاہ رہا ہوں اس میں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو خوشالی اپنا مکان کے نام سے یہ سکیم ہے اور اس میں آپ تیس لاکھ تک جو کرزہ ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں مینٹننس ہے ایکسپینشن ہے اور کنسٹرکشن یعنی تینوں کاموں کے لیے کہ اگر آپ مرمت کرنا چاہتے ہیں تو سی کرنا چاہتے ہیں پہلے ایک منزل بنی ہوئی ہے تو پھر دوسری بنانا چاہتے ہیں یا نئے سیرے سے کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں نئے سیرے سے گھر بنانا چاہتے ہیں تو تینوں کیٹگریز میں آپ کو کرزہ مل سکتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے پلارٹ آپ کے پاس پہلے ہونا چاہیے اگر پلارٹ نہیں ہے آپ مکمل کرزہ بینک سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر سارا کرزہ آپ نہیں لے سکتے پھر آپ کو دس لاکھ سے کام کے لیے اپلائے کرنا چاہیے اور اس میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ صرف بزنس مین کے لیے نہیں ہے یا جو ملازم پیشہ افراد ہے ملازمت پیشہ ان کے لیے نہیں بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو اپنے پروف آف جو ان کے پرپٹی ہیں وہ دینے پڑیں گے اور چھوٹا کرزہ لینا ہے تو دس لاکھ تک آپ جو ہے وہ فرضی یعنی شخصی سوری شخصی زمانت پہ آپ حاصل کر پائیں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گرانٹر بن جاتے ہیں جن کی پرپٹی ادنی ہونی چاہیے فارزمپل وہ دس لاکھ کی آپ کی زمانت دے رہے ہیں تو دس لاکھ کے برابر ان کی پرپٹی ہونی چاہیے ان کی زمانت سے آپ کو آسانی سے کرزہ مل جاتا ہے یہاں پہ دوستو آگے چلیں یہاں پہ انفرمیشن آپ کو بتاتا ہوں خوشحالی اپنا مکان اور اس میں انڈویجل میکرو ہاؤزنگ لون ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو پروڈکٹ آ جاتی ہے لون فر نیو کنسٹرکشن سٹرکٹرل چینج اینڈ رینویشن این اگزیسٹنگ ہاؤس یعنی جو پہلے سگار ہے اس میں اگر چینجنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کے بعد پچیس سال سے ساٹھ سال تک اور پینسٹ سال جو ہے وہ پینشنر کے لیے جو پینشنر حضرات ہیں ان کے لیے بھی یہ کرز ہے اور جو سیلویڈ برسن ہیں ان کے لیے بھی یہ کرز ہے یہاں پہ بتایا گیا ہے باقی اس میں اینوال انکم وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے نیٹ ایکسپنسز ہیں اس سے زیادہ یعنی ان کی انکم ہونی چاہیے جو جیسے سٹیٹ بینک آف پاکستان تیہ کرتا تو یہ سکسٹی بھی ہو سکتا اور ففٹی ففٹی بھی ہو سکتا یعنی اگر آپ کی ایک لاکھ سیلری ہے تو اس میں سے پچاس ہزار آپ کے خراجات ملنے چاہیے پچاس ہزار آپ کی بچت ہونی چاہیے تو اس طرح کا کرائٹر یہ سیٹ کرتا ہے اب جدنی آپ کی کیس بنیں گی یہ لون بیسکلی جو ہے یہ آپ کا دس سال تک ہے اور اس میں آ کے چل کے میں مزید انفرمیشن بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ٹینورس کا چھے مہینے سے لے کے ایک سو بیس مہینے تک ایک سو بیس مہینے مطلب کہ دس سال تک آپ یہ لون حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں جو یعنی یہاں پہ اگر آپ کے نام پہ کر سکتے ہیں لیکن اوبرال یہ تیس لاکھ تک لون ہے اس میں آپ یہاں پہ اگر دیکھیں تو جو ایک لاکھ تک ہے یعنی ساڑھے تین لاکھ سے لے کے دس لاکھ تک جو لون ہے یہاں پہ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پرپٹی مورگیج وغیرہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اوپر جاتے ہیں دس لاکھ سے تو پھر آپ کو پرپٹی جو ہے وہ مورگیج کرانی پڑے گی اس میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فارلون ٹوینٹی یعنی ٹوینٹی ٹو تھرٹی لاکھ کے لیے ریجسٹر مورگیج ہونی چاہیے یعنی آپ کے نام پہ کوئی پرپٹی ہے تو وہ بینک کے نام پہ بقیدہ ریجسٹری ہوگی مورگیج کی تو اس طرح سے یعنی یہ مورگیج کی مختلف کیٹگریز انہوں نے رکھی ہوئی ہیں کچھ یعنی آپ سے وہ پلارٹ کی فرد لے لیتے ہیں یا مکان کی لون کے لیے جو ہوتی ہے تو وہ ہی کافی ہوتی ہے ان کے لیے کیونکہ آپ دوبارہ فرد نہیں نکال کے اس کو بھی سکتے جب تک کہ آپ وہ لون والی فرد واپس نہیں کرتے اور اگر آپ نے بینک سے کرزہ لیا تو اس کی نو سی بھی بقیدہ چاہیے ہوتی تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اگر آپ لون کے لیے فرد جا کے نکلواتے ہیں اپنے ارازی سینٹر سے تو یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ بعد میں وہ فرد جو ہے بغیر نو سی کے جمع نہیں ہوتی بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ جب آپ کا لون کا کوئی سینٹ بنے تب ہی آپ جا کے فرد وغیرہ نکالیں تو بہرحال یہ چیز جو ہے یہاں پہ آپ نوٹ کر لیں اس کے بعد آپ کے جو گرانٹر ہیں وہ ضروری ہوں گے کو بارورر ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ اگر یا نہیں آپ مل کے کرزہ لینے چاہیں ایک بندہ الیجیبل نہیں ہے اس کی انکم کم ہے تو وہ گھر کے دوسرے کسی فرد کے ساتھ بھی مل کے یہ لے سکتا ہے اس کے بعد سیلف ایمپلائیڈ جو ہے وہ بھی ہنڈرڈ پرسنٹ لے سکتا ہے سیلف ایمپلائیڈ جو اپنا چھوٹا موٹا کام کرتا ہے بندہ اس کے لیے بھی یہ سہولت اویلیبل ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ ایک ملین سے لے کے دو ملین تک جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور جو یہاں پہ بدایا گیا ہے سیلریڈ اور پینشنر کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کی اگر وہ یہاں پہ یہ کرزہ سلکھانا چاہتے ہیں تو ان کی جو پینشن ہے وہ لازمی طور پہ خوشحالی میکرو فرنس بینک میں ٹرانسفر ہونی چاہیے ادروائز وہ اس کے لیے جیول نہیں ہوں گے باقی اس میں ایکسٹرنل کچھ کریٹیریا انہوں نے بتایا ہوا ہے یہاں پہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کو بھی اگر آپ چاہیں ویزٹ کر سکتے ہیں اگر کہیں پہ آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ یہاں سے اس کو کپی کرنے کے بعد گوگل ٹرانسلیٹر کے اوپر جا کے اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ کرزہ دوستو آپ لوگ یہاں پہ پچاس ہزار سے لے کے تیس لاکھ تک جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کو یہ ہے کہ کچھ چارجز دینے پڑھیں گے پراسس کے اگر تو آپ کا یعنی چارجز ہو سکتے ہیں پائن سے لے کے دس تزار تک ہو سکتے ہیں اگر تو آپ آپ کی اپلیکیشن پراسس ہوگی اگر آپ پیریفائی ہو جاتے ہیں آپ کی ساری چیزیں جو ہیں اوکے ہیں تو پھر بینک آپ کو کرزہ دے دیتا ہے اور آسانی سے آپ اس کرزے کو جو ہے اپنی گھر کی رینویشن کے لیے نیا گھر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں دس سال میں پھر آپ تھوڑی تھوڑی کی سمیں واپس کرتے ہیں اب یہاں پہ کتنا پرسنٹیج یہ بینک لے گئے اس کے اوپر تو اس وقت جو سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ بائیس فیصد لے رہا ہے تو بینک اس سے آپ سے زیادہ ہی لے گا چاہے چوبیس پرسنٹ لے پچیس لے یہ بینک کی یعنی اپنی ایک جو پالیسی ہے یہ آپ نے جب آپ کا کرزہ منظور ہو جائے بلکہ اپلا ہی کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ آپ کو کم از کم اس کے اوپر پچیس پرسنٹ سے زیادہ دینا پڑے گا یعنی دس سالوں میں آپ سمجھیں کہ آپ کو ڈبل یعنی اگر آپ نے دس لاکھ لی ہیں تو آپ کو تیس لاکھ بھی واپس کرنے پڑ سکتے ہیں تو اس لیے یہ چیز آپ نے سوئی سمجھ کے جانا ہے کیونکہ اس کے اوپر جو ایکسٹر پیسے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو اس لیے کوشش کریں اگر آپ کو پرائم منسٹر یوت لون جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی کافی بار انفرمیشن شیئر کی ہے اس میں آپ اپلائی کریں گے تو اس کا صرف پانچ چار سے پانچ پرسنٹ ہوتا ہے مزید اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اگر ویٹ کر سکیں تو اب نئی حکومت آئے گی تو جو پرائم منسٹر یوت پروگرام ہے اس میں یہ کہ بزنس اور اگری کلچرل لون کے لیے آپ کو اپلائی کرنے کی سہولت ہوتی ہے تو اس میں آپ کو کم سے کم مارک اپ پہ حکومت پاکستان کرزے دیتی ہے تو اس میں آپ آسانی سے واپس بھی کر سکتے اور اس کے اوپر ایکسٹر پیسے بھی نہیں ہوتا یعنی سود والا سین بھی نہیں ہوتا تو بہرحال یہ اب آپ لوگوں کی مرضی ہے اگر پرزمپل آج آپ بینک سے پیسے لے کے پرابٹی بنا لیتے ہیں تو دس سال میں میرا نہیں خیال کہ اس کی ویلیو بھی تین گناہ سے کم ہوگی لیکن یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز دیکھنی کہ آپ نے لگتار پیسے واپس کرنے اگر آپ کا سورس آف انکم اچھا ہے مضبوط ہے تو پھر ہی آپ پیسے واپس کر سکتے ہیں ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں کاروبار اور اس طرح کی دوسری چیزیں تو بینک کے لیے کرزہ اگر آپ واپس نہیں کریں گے تو آپ کی پرابٹی جو آپ مورگیج کروائیں گے وہ بھی جا سکتی ہے یا جو زمانتی ہوگا اس کی پرابٹی بھی بینک جو ہے وہ یعنی اس کو کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ اگر کوئی بھی ڈیفالٹ کر جاتا کوئی بندہ کرزہ نہیں دے پاتا تو اس کی وہ نلامی کر کے آپ نے پیسے پورے کرتے ہیں بینک کا یہ رول ہے اب وہ پہلے والا سین نہیں ہے جیسے نواز شریف نے کرزے لے لیے یا زرداری نے لے لیے یا بڑے بڑے بیوروکریٹس نے لے لیے تو بعد میں معاف کرا لیے وہ سین اب ختم ہے اب بینک جو ہے جو اگر فارزمپل کسی نے کرزہ لیا ہے اور وہ بندہ فوت بھی ہو جاتا ہے تو اس کے نام پہ اگر کوئی پرابٹی ہے تو وہ پرابٹی بھی بینک جو ہے نلام کر کے اپنے پیسے پورے کرتا ہے تو اس لیے کوشش کریں کرزے سے بچیں اور اگر آپ خود کسی طرح اپنا کام چلا سکتے ہیں کم پیسوں سے بھی آپ چلائیں تو وہ آپ کا اپنا ہے اس میں فیدہ نقصان ہو جو بھی ہو لیکن یہ کہ کرزے والا سین جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے جو ان لوگوں کو تھوڑی بہت ہیلپ چاہیی ہوتی ہے دس بیس لاکھ کی اور وہ ان ٹائم پیسے واپس لمس ہم کر سکتے ہیں آگے کہیں سے آنے ہیں ان کے پیسے تو پھر یہ چیز جو ہے میں آپ کو جو ہے ریکمینڈ کر سکتا ہوں ادروائز فیدہ نہیں باقی جو دوسری سکیمیں ہیں جس میں سولر بغیرہ ہے اور کرزے حسنہ جیسے ڈریکٹ لیا پیسے لے سکتے ہیں اس حوالے سے بھی میں کافی سری بچے سکیموں کے حوالے سے اندہ آپ کو ویڈیوز شیئر کروں گا کم کرزے جو چار لاکھ پانچ لاکھ یا نیچے اگر آپ دیکھیں ساتھ آٹھ دس لاکھ تک جو ہے آپ کو بلسود کچھ فانڈیشنز ہیں جو دیتی ہیں لیکن ان کا کریٹریہ کیا ہوتا ہے ان کا کریٹریہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے چیک لیتی ہیں آپ کا جو زمانتی ہوگا اس سے وہ چیک لیں گے اگر تو کوئی آپ کی زمانت دے سکتا ہے تو پھر ان میں اپلائی کرنا چاہیے اس حوالے سے میں آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کروں گا تو اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ